السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائے چینل اٹس آل آباؤٹ فیشن اینڈ کرافٹ ہمارے دیکھنے والے سننے والے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین تو آج کی ہماری اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کو امرویڈر ویڈنگ شوز یا پھر آپ کہہ لیں کہ برائیڈل آپ کو شوز کولیکشن دکھائی جا رہی ہے پاکستانی سٹائل میں بنے ہوئے تمام تر ڈیزائنز آپ کو نظر آئیں گے جس میں سارے کے سارے ہی برائیڈ کلر کے اوپر امرویڈری کی گئی ہے تو یہ تمام تر جو کام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل ہینڈ میڈ ہے اور خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے کلرز دیکھئے سٹائل دیکھئے ڈیفرنٹ سائز میں ڈیفرنٹ کلرز میں آپ کو یہ اویلیبل ہو جاتے ہیں آپ اس سے ترہ کی جو شوز اپنے لئے بنوانا چاہیں اسے کسٹمائز بھی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ہیل بڑی کروانا چاہ رہے ہیں ہائی ہیل پہننا پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنی مرضی سے اس میں کسٹمائز کروا سکتے ہیں دیکھئے گا بہت ہی اچھی ہماری کلیکشن ہے جس میں نقشی دپکی کا کام کیا گیا ہے اس طرح سے پم سٹائل میں اگر آپ کو شوز پسند ہے تو بلکل آپ وہ بھی کر سکتے ہیں بہت سی برائیڈل اس طرح کے پم سٹائل بھی پہنتے ہیں اور برائیڈلز کے پم میں پہنے ہوئے یہ کتنے اچھے لگ سکتے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو ہم آئیڈیا دے رہے ہیں تو ویڈیو میں ضرور ہمارا ساتھ دینا ہے بنے رہنا ہے آخر تک تاکہ آپ کو اچھے سے اچھے نئے ڈیسائن نئے کلر نئے سٹائل اور بلکل لیٹسٹو کلیکشن ہے اسے آپ انجوائے کر سکیں دیکھ سکیں اور پھر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے آج کی یہ کلیکشن آج کی یہ ڈیسائننگ کیسی لگی ہے تو آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہتا ہے تو اپنا فیڈبیک دیتے رہا کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ نے ہمارے چینل پر آنے والی تمام در ویڈیوز کو انجوائے کیا ہے اور بھی ڈیفرنٹ طرح کی شیوز پر مشتمل آپ کو ڈیفرنٹ الگ الگ کر کے ہم نے ویڈیوز دکھائی ہیں تو ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ ہر طرح کی ڈیزائننگ کو دیکھ سکیں انجوائے کر سکیں جو ٹرنڈ میں چل رہا ہے وہ ہم اپنے چینل پر آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ضرور اسے دیکھنا ہے نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئی جائیے گا اور ساتھ میں پہل آئیکن ضرور دبائیے گا اجازت دے دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے ملتے ہیں کچھ دیر میں ایک اور اچھی اور خوبصورت سے ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے چینل تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں آتھ رکھیں گا اللہ حافظ